بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ڈاکٹر زاکر نائک سے مختلف سوالات کے جاتے ہیں ایک سوال ان سے ایسا کیا گیا جو کہ موجودہ معاشرے کے لحاظ سے بہت اہم ہے آپ جانتے ہیں کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کسی نہ کسی کے عشق میں مبتلا ہیں اور بعض اوقات ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں شادی کیے بغیر بھی ایک ساتھ رہتے ہیں ایک کمرے میں وقت گزارتے ہیں اس لڑکی نے ڈاکٹر زاکر نائک کو واتس ایپ کے ذریعے سوال بھیجا تھا کہ وہ ایک ہندو لڑکی ہے اور تین سال تک ایک مسلمان لڑکی کے عشق میں گرفتار رہی اور ان کی محبت اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ وہ بینہ شادی کے ایک ساتھ رہنے لگے اور پھر اچانک سے اس لڑکے نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا تھا اس لڑکی نے یہ سوال کیا تھا کہ ایسے مجھے چھوڑ دینے سے اس لڑکی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس لڑکے کی وجہ سے کیونکہ وہ مسلمان تھا تو اس کے عشق میں ہونے کی وجہ سے وہ لڑکی بھی اسلام کے قریب ہونے لگی تھی ڈاکٹر زاکر نائک نے اس سوال کا وہ جواب دیا جو سن کر آپ اور میں چونک جائیں گے ہمیں احساس ہوگا کہ ہم بہت سی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں اور دوستو یہ سوال موجودہ صورتحال اور موجودہ معاشرے کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ مغربی میڈیا اور بھارتی ٹیلویجن ٹراماز ہر گھر میں دیکھے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پیار کرنے محبت کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا رجحان بڑھ رہا ہے اور نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنی زندگیاں تباہ کر لیتے ہیں اسی لیے اس سوال کا جواب جاننا بہت اہم ہے دوستو آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے تاکہ آپ حقیقی معنوں میں سمجھ سکیں کہ معاملہ کیا ہے اور اس سوال کا ڈاکٹر زاکر نائک نے کتنا خوبصورت جواب دیا ڈاکٹر زاکر نائک نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ کوئی بھی نامہرم مرد نامہرم عورت کے ساتھ شادی کے بغیر ایک کمرے میں نہیں رہ سکتا اسے جسے انگریزی زبان میں live in relationship کہا جاتا ہے یعنی بینہ شادی کے نامہرم لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں یہ اسلامی قوانین اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حرام ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اس طرح سے نامہرم لڑکے کا نامہرم لڑکی کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالی یقیناً اسے اس جرم کی سزا دیں گے اور یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے یہاں یہ بھی کہا کہ اس عمر کے لڑکے لڑکیوں میں ایک ساتھ رہنے کا رجحان بڑھ رہا ہے اور یہ معاشر کے لیے بہت خطرناک ہے ہمیں اس پر تیزی سے قابو پانا ہوگا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں اس لڑکے کا شکریہ ادا کرتا اس کی وجہ یہ ہے جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ اس مسلمان لڑکے کی وجہ سے آپ اسلام کے قریب چلی گئیں تو اس لیے آپ کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ آپ اسلام کے قریب جا رہی ہیں لیکن اگلی ہی سانس میں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اس لڑکے نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا وہ غلط ہے وہ ظلم ہے میں قطن اس کی حمایت نہیں کر رہا اس نے جو کیا غلط کیا اس کی سزا اس کو ملے گی لیکن چونکہ آپ اسلام کے قریب آ چکی تھی تو آپ اسلام خوبول بھی کر سکتی تھی اور اس لڑکے کا اس بات پر شکریہ بھی ادا کر سکتی تھی اس موقع پر ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس لڑکے نے آپ کو کس وجہ سے چھوڑا ہے لیکن جو لڑکا آپ کے ساتھ رہا ہے آپ سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور آپ کو محبت کے سپنے دکھاتا رہا ہے وہ اچانک سے اگر اگر بغیر کسی وجہ کے چھوڑ کر چلا جاتا ہے یا کسی وجہ سے بھی چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے اس نے غلط کیا اور اس کو اس کی سزا ملے گی لہٰذا وہ لڑکا چونکہ وہ مسلمان بھی ہے تو اسلامی قوانین اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اس نے دو بڑے جرم کیا ہیں ایک وہ آپ کے ساتھ نامحرم ہوتے ہوئے ایک کمرے میں رہتا رہا اور دوسرا یہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا دوستو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کو اس انداز سے سمجھایا جیسے شفیق باپ اپنی بیٹی کو ایسی صورتحال میں سمجھاتا ہو انہوں نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس پورے واقعے کے بعد اسلام کی دولت ملی ہے آپ اسلام کے قریب آگئی ہیں آپ اس کو ایسے مت دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ کے پاس ایک ہزار ڈالر ہیں اور کوئی ان میں سے ایک ڈالر چورا لیتا ہے تو آپ کو اچھا سوچنا چاہیے کہ آپ کے پاس آپ کے نو سو نینانوے ڈالرز موجود ہیں صرف ایک ڈالر گیا ہے یعنی وہ لڑکا آپ کو چھوڑ کر گیا یہ چھوٹی سی بات ہے اس کو سائٹ پر کر دیجئے جو عام بات یہ ہے کہ آپ کے پاس نو سو نینانوے ڈالرز ہیں یعنی آپ اب دین اسلام کے قریب آ چکی ہیں یہ اچھی بات ہے اس کو دیکھئے اس بات کو اور اس غم کو بھول جائیے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کا علم اور نالج دیکھئے کہ انہوں نے اس معاملے پر بھی قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے انتہائی خوبصورت اور دل کو اتمنان دینے والی بات کہتی ڈاکٹر زاکر نائک اس لڑکی کو بتانا چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے جو چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے یعنی کہ وہ لڑکا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے مگر آپ کو وہ اچھا لگ رہا ہے اسی طرح سے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کے لیے اچھی ہوں مگر وہ آپ کو بری لگ سکتی ہیں جیسا کہ آپ دین اسلام کے قریب آ رہی تھیں مگر آپ اس غم میں ہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ گیا اور آپ اس غم کی وجہ سے دین اسلام سے بھی دور ہو رہی ہیں یہ غلط ہے اس کے لیے ڈاکٹر زاکر نائک نے قرآن پاک سے حوالہ دیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو سولہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ تم کسی چیز سے نفرت کر سکتے ہو مگر ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہت مفید اور اچھی ہو اسی طرح سے تم کسی چیز کو بہت زیادہ چاہ سکتے ہو مگر ایسا ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے نقصانتے ہو بے شک اللہ جانتا ہے اور انسان کو اتنا علم نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میری آپ کو یہ تجویز ہوگی کہ آپ اس غم کو بھول جائیے وہ چھوٹی سی بات ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا لیکن اللہ نے آپ کو دین اسلام کے قریب کر دیا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے آپ توحید سمجھ چکی ہیں اسلام کو پڑھئیے اسلام کو سمجھئے اور دین اسلام کے قریب آ جائیے اس سے آپ کی زندگی میں ویسے بھی اکتمنان آئے گا اور آپ کے لئے یہ غم بھولانا بھی بہت آسان ہو جائے گا ڈاکٹر زاکر نائک نے یہاں پر انتہائی مسکراہت اپنے چہرے پر لاتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ کرے آپ کو ایک انتہائی اچھا آپ سے پیار کرنے والا آپ کو چاہنے والا ایک اور مسلمان لڑکا مل جائے آپ ایک بار دین اسلام کے قریب تو آئیں اور ہو سکتا ہے کہ نیا مسلمان لڑکا ملنے کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں زیادہ خوش نظر آئیں کہ شاید جو پہلے والا جسے میں محبت سمجھ رہی تھی وہ محبت نہیں وہ وقتی چاہت تھی اور اب جس سے میں نے شادی کی ہے وہ بہت اچھا ہے آپ سے پیار کرنے والا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ مطمئن رہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اس سب کو مصبت طریقے سے سوچیں اگر آپ میری ان ہدایات پر عمل کریں گی تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ اسی مسلمان لڑکے کے لیے دعائیں کر رہی ہوں گی جو آپ کو چھوڑ کر گیا ہے کیونکہ اس لڑکے کے آپ کی زندگی میں آنے کے بہانے سے آپ کو اللہ تعالی نے آپ کے دل میں دین اسلام کی روشنی کو منور فرمایا ہے اس سے یقیناً آپ کے دل کو اتمنان ملے گا دوستو اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی بات کو نتیجے کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا کہ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ دین اسلام کی جانب آئیں یقین رکھیں کہ ایک خدا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے معاشرے کی اس پوری سوچ کی جانب بھی اشارہ کیا انہوں نے کہا کہ مغربی اور بھارتی میڈیا کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاں مغربی کلچر فروغ پا رہا ہے جس میں محرم اور نامحرم لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور لیو ان ریلیشنشپ یا پیار محبت کے نام پر بہت سے بڑے گناہ کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جب انہیں احساس ہوتا ہے تو بہت وقت دی چکا ہوتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو نصیحت کی کہ خدا رہ ایسے معاملات میں نہ پڑھیں انہوں نے کہا کہ اسلام کی جانب سے کسی بھی نامحرم لڑکے اور لڑکی کا آپس میں پیار کا تعلق رکھنا نامحرم سے ملاقات کرنا بے پردگی کرنا اور تنہائی میں ملنا یہ سب گناہ ہے اور بلا شبہ اس کی سزا دی جائے گی ڈاکٹر زاکر نائک نے یہاں پر اپنی گفتگو ختم کر دی تھی لیکن ہم قدم ٹیم کی جانب سے آپ کے لئے ایک خصوصی پیغام ہے وہ یہ ہے دوستو اگر آپ ایک والد ہیں اگر آپ ایک ماں ہیں یا آپ ایک نوجوان لڑکا یا نوجوان لڑکی ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے التماظ ہے کہ کبھی بھی نوجوانی کی عمر میں محبت یا پیار عشق کے نام پر کسی سے بھی تنہائی میں ملنے کے لئے نہ پہنچ جائیں کیونکہ اس کے بعد آپ کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے نہ صرف آپ کی زندگی بلکہ آپ کا مستقبل اور آپ کے تعلقات اور آپ کی نجی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے دوستو بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جدید معاشرے اور جدید مغربی معاشرے کو اپنانے کے لئے اپنی زندگیاں تباہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی زندگی میں نہ آگے کوئی راستہ ہوتا ہے اور نہ پیچھے کوئی راستہ ہوتا ہے اور وہ مسلسل پریشان رہتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے جہاں آپ کو کوئی ایسا لڑکا یا کوئی ایسی لڑکی جس نے بہت پیار محبت کے وعدے کیے ہو اور وہ چھوڑ کر چلا گیا ہو تو اس معاملے میں بھی آپ سے یہ التماس ہے کہ آگے بڑھئے اور آگے کی سوچئے جو ہونا تھا سو ہو چکا ہے دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اب بڑھتے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جس میں ہم آپ سے ایک سوال کیا کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کومنٹ کی صورت میں ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں گے ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کے عشق میں گرفتار ہوئے ہوں اور اس کے بعد آپ کو احساس ہوا ہو کہ آپ غلط کر رہے تھے اور اس کے ذریعے آپ دین اسلام کی جانب لوٹ آئے ہوں دوستو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور اگر آپ ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو یہاں نظر آنے والے لنک پر کلک کیجئے تاکہ آپ بھی ڈاکٹر زاکر نائک کو واتس ایپ کی ذریعے اپنے سوال بھیج سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ